بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آئی ہوپ یو بی فائن تو ہم نے ون تو ٹین ایم سی کیوز کر لیے تھے نیکس جب ہم نے ایلیون تو ٹوئنٹی کرنے ہیں یہ ہم جتنے ایم سی کیوز کر رہے ہیں کونسپچول وہ صرف زیرو چپٹر کے ہیں ٹھیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایلیون ایم سی کیوز کیا ہے وہی سیم ایسی ٹین جیسا ہے کہ ای پلس بی اوور ون پلس ای کانجوگیٹ بی کا جو ہول موڈ ہے وہ کس کے لس تین ایکول ٹو ون ہے فور ان چار اپشنز میں سے ہم کونسا سلیکٹ کریں کہ ہماری یہ موڈ ویلیو لس تین ایکول ٹو ون آ جائے تو اب ہم دیکھیں اس میں نا ایک دفعہ یہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ای موڈ لس تین ایکول ٹو ون اور بی موڈ لس تین ون لے کر دیکھتے ہیں مطلب بو تھے ہیں بی تو کنسیڈر کر لیا یہ کنسیڈر کر لیے دونوں چیزیں مطلب سی وال آپشن ہم دیکھ رہے ہیں پہلے تو ہم نے پروف یہ کرنا ہے کہ یہ جو موڈ ویلیو نا وہ لس تین ایکول ٹو ون ہے تو اس کے لیے ہم کنسیڈر کر لیں گے یہ اوپر والی چیز اے پلس بی کا موڈ اور اس کا سکیر ٹھیک ہے اب ہمیں پتا ہے جسا ہم نے ریزلٹ پڑھا ہے کمپلیکس انیلسز میں کہ زی موڈ کا سکیر کس کے ایکول ہوتا ہے زی انٹو زی کنجوگیٹ تو اس کے اکورڈنگ اس کو ہم ایسے اوپن کریں گے دین اس کنجوگیٹ کو الادہ الادہ اپلائے کر دیں گے اس کے بعد سیمپلیکیا کیا ہے ملٹیپلائے کر دیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ہمیں پتا ہے کہ اے انٹو اے کنجوگیٹ کس کے ایکول ہوتا ہے اے موڈ سکیر کے تو اس کو کہہ دینا ایکویشن بان سیمیلرلی ہم نے دینومنیٹر جو نیچے والی چیز ہے اس کے موڈ کو سولو کرنے اس کے موڈ کا سکیر لے لینے ایکول ٹو تو اس کو بھی اس کے اکورڈنگ ایسے لکھ دیا اب ون کا کنجوگیٹ تو ون ہی ہوتا ہے پلاس ایک ایک ایکول ہوتا ہے اور بی کنجوگیٹ آ گیا اس کے بعد اس کو سیمپلیفائی کر کے اسی طرح ملٹیپلائے کیا تو یہ آ گیا اب اے انٹو اے کنجوگیٹ اور بے انٹو بی کنجوگیٹ اس کے ایکول ہوتا ہے اے موڈ سکیر بی موڈ سکیر تو وہی سیمپل لکھ دیا اب نا اس پوری ایکویشن میں ہم نے اس کی ویلیو نکال کے یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کرنی ہے اور اس کی ویلیو ہم کہاں سے نکالیں گے ایکویشن ون سے یہاں نظر آ رہی ہے نا یہ چیز تو اس چیز کو ادھر ہی رہنے دو ادھر ہی اور یہ اے موڈ سکیر اور بی موڈ سکیر کو ادھر دوسری لیفٹ پہ پہنچا دو اس کے ساتھ یہاں پہ فرام ایکویشن ون سے نکال کے تو ادھر پوٹ کر دیا ون پلس کس کی جگہ پہ اس کی جگہ پہ ان دونوں کی جگہ پہ اور لاسٹ والی ٹام ایسے ہی رہی ہے اب یہاں پہ اے پلس بی موڈ کا سکیر پہلے لکھ دو پلس ون مائنس اور یہ اے موڈ کا سکیر مائنس ان دونوں میں آپ کو بی موڈ سکیر کومن نظر آ رہا ہے تو وہ کومن لے لیا تو یہ چیز بن گئی مائنس کومن لیا تو یہ سائن چینج ہوا اب یہاں پہ اب اس ان دونوں میں سے لے لو کیا چیز کومن ون مائنس اے موڈ سکیر تو اس کی جگہ پہ ون رہ گیا مائنس اور یہاں پہ بی موڈ سکیر بچ گیا یہاں تک کرنے کے بعد اب آپ دیکھو سٹارٹ میں ہم نے کنسیڈر کیا تھا اے موڈ بھی لیس دن ون اب لیس دن ون کا مطلب ہے ون سے چھوٹی کوئی بھی ویلیو جب آپ ادھر پٹ کرو گے تو یہاں نا کوئی پوزیٹیو ویلیو ہی بنے گی یہاں بھی پوزیٹیو ویلیو ہی بنے گی اور دو پوزیٹیو ویلیو کا پروڈک بھی کوئی پوزیٹیو نمبر ہی ہوگا اگر لیٹس ہے اگر میں کہوں یہ موڈ اگر ون سے چھوٹا زیرو ہی کیوں نہ آپ یہاں پٹ کریں تو ون میں سے زیرو ون یہاں بھی ون انٹو ون ون تو جب ہم اس پوزیٹیو نمبر کو یہاں سے ہٹائیں گے یا نکال دیں گے ریموف کریں گے تو پھر یہ چیز اس چیز سے کیا ہو جائے گی گریٹر ہو جائے گی ایکول کس کنڈیشن میں تھی جب یہ دونوں کا پروڈکٹ بھی اس میں ایڈ ہو رہا تھا اس چیز میں پھر تب یہ ایکول تھی تو جب وہ اس کو نکالیں گے اس ساری چیز کو تو پھر یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ پڑی ہو جائے گی اس سے یہ والی چیز ہی رہی یہ ادھر آکے ڈیوائیڈ ہو گئی لیس دین مان آگیا جب یہ ادھر ڈیوائیڈ ہوا تو یہاں کیا بچ گیا ون یہ اور یہ چیز فائنلی کیا بن گئی ہم نے جو پروف کرنا تھا ٹھیک ہے لیس دین مان اب ہمارے پاس کسٹن میں تھا کہ لیس کے ساتھ ساتھ ایکول کا سائن بھی تھا تو ایکولیٹی کب ہولڈ کرے گی تو اب وہ دیکھ لیتے ہیں یہ تو کیس ہم نے دیکھ لیا جب ہم اس چیز کو ہٹائیں گے ٹھیک ہے ختم کر دیں گے یا مائنس کر دیں گے اب آپ دیکھو یہاں پہ ون پلس اے کانجوگیٹ بی کا موڈ اے کانجوگیٹ بی ہول موڈ سکیر ایکول ٹو اس کے ایکول کب ہوگا اس کے ایکول تب ہو سکتا ہے جب یہ دونوں چیزیں زیرو ٹھیک ہے یہ ساری ٹام بھی زیرو ہو جائے یہ ساری ٹام بھی زیرو ہو جائے اس صورت میں یہ لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ اپس میں ایکول ہو سکتی ہیں تو وہ یہاں ایکول کر دی پھر میں بتا دوں یہ موڈ ویلیو ون کے ایکول کب ہوگی جب ہم اس ساری چیز کورین دونوں کو کیا لیں گے تو زیرو کے ایکول لیں گے تو یہاں سے موڈ سکیر ایکول ٹو ون اور یہاں سے تو جب دونوں کی ویلیو ون ون آئی ہے تو یہاں رکھیں زرہ ون مینس ون مینس ون زیرو بن گے نا تو زیرو تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اگر ایڈ ہو رہا ہے تو یہ پھر بھی اپس میں ایکوال ہی ہوں گی تو یہ چیز ہے تو پھر جو ہے نا اپشن سی اس کا کریکٹ ہوگا بوت ہے این بی نیکسٹ کویسٹن نمبر ٹویل ایف دی کمپلیکس نمبر لائز ان دی تھرد کوڈرینٹ دن ایس کونجوگیٹ لائز ان کوئی بھی کمپلیکس نمبر لے لیں جو تھرد کوڈرینٹ میں ہے فرسٹ یہ ہوتا ہے جس میں ریل بھی پوزیٹیو ہوتا ہے ایمیجنری بھی سیکنڈ میں ریل جو ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے ایمیجنری پوزیٹیو جو تھرد کوڈرینٹ ہوتا ہے اس میں ریل بھی نیگٹیو ہوتا ہے اور ایمیجنری بھی نیگٹیو ہوتا ہے تو آپ لے لیں کوئی کمپلیکس نمبر تھرد کوڈرینٹ سے اٹھانا ہے تو وہ کمپلیکش نمبر ایسا ہوگا مائنس 2 مائنس 3 ایوٹا جس کا ریل بھی نیگٹیو ہو اور امیجنری بھی اب اس کا لینا ہے کونجوگیٹ تو کونجوگیٹ جب لیں گے ہم اس کا تو کیا بنجے گا مائنس 2 پلس 3 ایوٹا اب ریل جہاں پہ نیگٹیو ہو اور امیجنری پوزیٹیو ہو کہاں پہ لائے کرتا ہے سیکنڈ کویڈرنٹ میں تو سیکنڈ اس کا آنسر ہوگا تھرٹین ہے اگر آجائے تو پھر اس کو ہم کیا کر دیں امیجنری پارٹ کا سائن چینز کر کے اوپر نیچے ملٹیپلائے کرتے ہیں پوری ٹرم سے جس طرح ہم ریشنلائز کرتے تھے اس طرح اس میں جو امیجنری پارٹ ہوتا ہے اس کا سائن چینز کر کے تو جب ملٹیپلائے کیا سیمپلیفائے کیا تو آنسر کیا ہے مائنس 1 بائی 5 مائنس 2 بائی 5 ایوٹا یہ اوپشن سی دی کمپلیکس نمبر زی سیٹیسفائنگ زی مائنس ایوٹا کا جو موڈ ہے ایکوال ٹو زی مائنس 3 ایوٹا کا ہول موڈ ہم جے دونوں آپس میں ایکوال ہیں تو ان میں سے کون سا اوپشن ان کو سیٹیسفائی کر رہا ہے زی مائنس ایوٹا کا ہول موڈ اس چیز کے ایکوال ہے تو پہلے ہم اس کو پکرتے ہیں پھر اس کو اور ان میں سے زی ہے یہ تین اوپشنز کیا گیون ہے زی تو ون بائی ون زی کو اٹھائیں گے اور یہاں رکھیں گے جس اوپشن میں دونوں چیزیں ایکوال آگئی وہ ایکوال اوپشن ہوگا تو پہلے لیفٹ ہینڈ سائید پکڑی ایکوال ٹو زی کیا لیا ٹو پلس ٹو ایوٹا لے لینا فرسٹ والی اوپشن چک کرتے ہیں تو اس کو جب سول کیا تو سکیر روٹ فائف آگیا ہم اور آپ کو پتہ ہے کیسے اوپن کرتے ہیں پھر اب رائٹ ہینڈ سائید دیکھیں رائٹ ہینڈ سائید کا بھی انسر کیا گیا سکیر روٹ فائف اب دونوں لیفٹ و رائٹ ایکوال آگئے ہیں تو ہمیں باقی چک کرنے کی ضرورتی نہیں ہے اے اوپشن ہی ٹھیک ہوگا باقی آپ دیکھیں چک کریں کہ وہ نا ایکوال آنسر نہیں دیں گے جب دونوں یہاں پٹ کریں گے لیفٹ و رائٹ سائید میں نیکسٹ کوسچن نمبر فیفٹین فور اینی کمپلیکس نمبر زی مینیمم ویلیو آف زی موڈ پلس زی مائنس ٹو ہول موڈ ایس ہاں جی کونسی ویلیو پوچھے ہیں مینیمم ویلیو زیرو ہوگی ون ہوگی یا ٹو اب ایس ہی نو ہم نے پیچھے کے لمبا سا چار ان کا ریلیشن پڑھا تھا کہ یہ جو ہوتا ہے نا زی ون پلس زی ٹو کا ہول موڈ لس این ایکوال تو ہوتا ہے زی ون موڈ پلس زی ٹو موڈ اب نا یہ جو ہمیں گی بن ہے نا یہ بیسکلی کس کی پلیس پہ ہے یہاں پہ اس کو زی ون کنسیڈر کریں اور اس ساری چیز کو زی ٹو کنسیڈر کریں تو جب اس کو یہاں پہ کنسیڈر کر رہے ہیں تو اس کی منیمم بیلی کونسی ہوگی یہ والی اس میں دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو پہلے اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیں دیکھیں زی موڈ ایسے ہی رہا پلس یہ نا مائنس ٹو یہاں سے کومل لے لیں کومل لیا تو ٹو مائنس زی بن گیا اور اس کا موڈ اب نیکس طرح میں زی موڈ تو فرسٹ والا ایسے ہی پلس اب یہاں یہ دو نمبر بن گئے نا مائنس ون اور ٹو مائنس زی تو ان پہ لدہ لدہ جو موڈ اپلائی کر دیں تو مائنس ون کا موڈ تو ون نہیں ہوتا ہے تو وہ ہم نہیں لکھیں گے ٹو مائنس زی کا جو موڈ ہے وہ لکھ دیا اب اس کو لکھو اس کی منیمم ویلیو لکھو یہ ہے زی ون پلس زی ٹو تو دونوں کو ایڈ کر دو زی پلس ٹو مائنس زی ٹھیک ہے یہاں میں پھر بتا دوں زی کو ہم کیا کنسیڈر کر رہے ہیں زی ون اور ٹو مائنس زی کیا ہے زی ٹو اس کے اکارڈنگ اس ریلیشن کے تو یہاں سے کینسل ہو گیا تو منیم ویلیو کیا آئی ٹو تو ہمارے پاس یہ اپشن ٹھیک ہے نمبر آف سولیشن آف ایکویشن زی سکر ایڈ ایکوال ٹو مائنس زی کونجوگیٹ ہاں جس کے کتنے سولیشن ہوں گے زی تو نہیں گیون تو زی تو ہم خود سے لیں گے کمپلیکس نمبر کو ایسے ہی لکھتے ہیں اس کا کر لو کونجوگیٹ کونجوگیٹ کرنے کے بعد اس زی اور زی کونجوگیٹ کو ادھر پوٹ کر دو اب اس کا تو ہے سکیر تو اپلس ب کا ہول سکیر کا فرمولا ہے اوپن کر دو اور یہاں پر مائنس اندر ملٹیپلائے کروا کے یہ اب یہاں ریل پارٹ تو یہی ہے نا ایکسکیر مائنس وائسکیر ایکوال ٹو ہو جے کا مائنس ایکس کے اور ٹو ایکس وائی ایکوال ہو جے گا کس کے وائی کے یہ دو ایکویشنز بنی اب سولو ایکویشن ٹو ایکویشن ٹو سے دیکھیں ہم وائی کی ویلیو ایزیلی نکال سکتے ہیں وائی دہر لے کر آئے وائی کو مل لیا ٹو ایکس مائنس ون ایکوال ٹو زیرو تو یہاں سے ایک وائی کی ویلیو آگئی اور ایک ایکس کی آگئی اب پوٹ کر دو وائی ایکوال ٹو زیرو کو ان ایکویشن ون ون بائی ون ان دونوں کو ایکویشن ون میں پوٹ کرنے ٹھیک ہے وائی کو جب زیرو پوٹ کیا تو یہ چیز تو زیرو ہو گئی تو ایکس کے ایکوال ٹو مائنس ایکس بچا یہ ادھر آئے گا تو پلس ایکس سیمپل وہی ایکس زیرو آگیا اور ایکس ایکوال ٹو مائنس ون آیا تو ایکس ایکوال ٹو زیرو وائیلیو کب ملی جب وائی کو زیرو رکھا تو یہاں سے ایک پوائنٹ تو بن گیا زیرو زیرو اور ایکس کی وائیلیو مائنس ون آئی جب وائی کو زیرو رکھا اور ایک کیے والا پوائنٹ ون گیا اب دوسرے پہ آجیں ایکس ایکوال ٹو ون بائی ٹو کو پوٹ کرنے ایکویشن ون میں تو ہمارے پاس کیا آگیا یہ چیز آگئی اب اس کا سکیئر کیا اوپن کیا سیمپل ایل سیم لیا وائی سکیئر ایکوال ٹھری بائی فور اس کا کرلو سکیئر روٹ سکیئر کو ختم کرنے کے لئے تو پلس مائنس اوپر تو سکیئر روٹ تھری آجے گا اور نیچے فور کا سکیئر روٹ ٹو ہو گیا تو یہ تو یہاں سے جب ایکس کی ون بائی ٹو پوٹ کیا تو ہمارے پاس ایک دفعہ وائی کی وائیلیو سکیئر روٹ تھری بائی ٹو پلس کا اور جب ایکس کو یہ رکھا تو ایک دفعہ مائنس میں یہ وائیلیو تو گینے اب ایک دو اور دو یہ تو چار سولیشن بنی ہے نا ٹوٹل تو پھر یہاں لکھنے ہم نے ٹوٹل کتنے سولیشن بنی فور نیکس چاہے کوسٹن نمبر سیمنٹین ایک وائیلیو آف آرگیومنٹ آف زی ایکوال ٹو تھیٹا دن وائیلیو آف آرگیومنٹ آف زی کونجوگیٹ کونجوگیٹ آپ کو پتہ ہے نا سائن چینج کر دیتا ہے امیجنری بات کا تو آرگیومنٹ آف زی اگر تھیٹا ہے تو آرگیومنٹ آف زی کونجوگیٹ کیا ہوگا مائنس تھیٹا سٹیٹ فور ورڈ ہے تو کوسٹن نمبر ایٹین ویچ سٹیٹمنٹ اس انکوریکٹ ہنجی کون سی صحیح نہیں ہے ایکی پاور زی اس ناٹ ایکوال ٹو زی فور اینی زی فور زی اس گریٹر دن زی ایکی پاور زی ایکوال ٹو ون اف زی اس ایکوال ٹو کے پائی ایوٹا فور کے بلانگس ٹو زی ہنجی انکوریکٹ بتانی ہے تو فرسٹ والی دیکھیں فرسٹ والی تو ہمیں پتہ ہے کریکٹ ہے کیوں کیونکہ زی کوئی بھی انٹیجر ہے نا اور ایکی پاور میں اس کو رکھیں تو کبھی بھی زیرو تو آئے گا نہیں زیرو کے علاوہ ہی کوئی نہ کوئی نمبر آئے گا یہ انکوریکٹ سٹیٹمنٹ ہے کیسے اب یہ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں فور زی کیسے انکوریکٹ ہے اگر آپ زی کوئی لے لیتے ہو مائنس ون پلس زیرو ہمیں تب کوئی انٹیجر لے لیا آپ نے مائنس ون اس کو آپ لکھ سکتے ہو نا کمپلیکس فرم میں ایسے تو زی ہے آپ کے پاس مائنس ون لیکن جب آپ فور زی کرتے ہو جو زی لیا اس کے ساتھ فور کو ملٹیپلائے کرتے ہو تو مائنس فور آ جاتا ہے تو مائنس فور تو گریٹر نہیں ہے نا مائنس ون سے یہ تو گریٹر نہیں ہے تو یہ سٹیٹمنٹ پھر انکوریکٹ ہے تو جب ہم نے بک پڑی تھی میں نے تب بھی بتایا تھا کہ کمپلیکس انیلسز میں دو کمپلیکس نمبرز کو کبھی بھی ہم کمپیئر نہیں کر سکتے ان کی نا موڈ ویلیو کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے دیو ٹو موڈلس وہ کیا بن جاتے ہیں ریل نمبر بن جاتے ہیں اور سیٹ آف ریل نمبر میں اورڈر پوپرٹی پائی جاتی ہے تھرڈ والا بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے کریکٹ ہے یہ کہاں پہ دیکھیں ا کی پاور ج ایکوال ٹو ون ہے اور ج کیا گیون ہے ٹو کے پائی ایوٹا تو ا کی پاور ج ایکوال ٹو ای کی پاور میں رکھ دیا اس کو تو اس کو ہم کوز ٹو کے پائی پلس ایوٹا سائن ٹو کے پائی تو یہاں ٹو پائی کا کوئی بھی آپ ملٹی پر رکھیں تو کوز نے کیا آنسر دینے ون نہیں دینے پلس اور یہاں پہ یوٹا اور سائن یہاں کوئی بھی ویلیو دے دے سائن ان تمام ویلیوز پہ کیا آنسر دے گا زیرو تو یہاں پہ ایکی پاور ج کیا آیا ون تو یہ بھی کورک سٹیٹمنٹ ہوئی نیکس قیسٹن نمبر نائنٹین ہے آرگیومنٹ آف زی ون آور زی ٹو کس کے ہے ڈیوائی ہو تو ہم نے کیا پڑھ رہا تھا مائنس تو آرگیومنٹ آف زی ون آرگیومنٹ آف زی ٹو کوسٹن نمبر ٹوینٹی ایف زی کا موڈ ایکوال ٹو ون زی کی پاور پلس زی کی پاور مائنس فائی پولر فارم پولر فارم کا ورڈ آجے گا تو آپ نے سمجھ جانے آر تھیٹا کی فارم پوچھ رہے ہیں اچھا زی موڈ ایکوال ٹو ون ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ آر کس کے ایکوال ہوتا ہے زی موڈ تو ایکوال ٹو وہ بھی ون آئے گا تو پولر فارم میں زی زی تو یہ نکل آیا اب زی کی پاور فائف کیا ہوگا اس کی پاور فائف لے لیں ایکوال ٹو آر کی پاور فائف لے لیں اور ایکی پاور ایوٹا تھیٹا مطلب اس کے ساتھ آجے گا فائف ایوٹا تھیٹا اب آر ہمارے پاس ہے ون ٹھیک تو ون کی پاور فائف ون ہوتا اور ایکی پاور ایوٹا فائف تھیٹا اسی طرح سی مللی ایکی پاور مائنس فائف کر لی نا ایکی پاور ایوٹا تھیٹا کی پاور مائنس فائف تو یہاں سے یہ بن گیا اور یہ چیز آگئی اب ان لو کو ایڈ کر دیں اس کو اس کو ایڈ کریں گے تو یہ چیز اب اس کو اگین کھل کے ایسے لکھ دیں تو کیا آجے گا کو 5 تھیٹا پلس ایوٹا سائن 5 تھیٹا پلس کو تو ایوٹا کے چھوڑ کے کیا ہے مائنس 5 تھیٹا پلس ایوٹا سائن کیا آجے گا مائنس 5 تھیٹا تو یہاں سے یہ تو چیز بھی ایسے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ کو ایبز آپ کر لیتا مائنس سائن کو تو پلس کو 5 تھیٹا اور یہ سائن کے اندر جو مائنس ہے وہ باہر آجاتا ہے تو یہ مائنس اور پلس کینسل تو یہ کتنے بنے 2 کو 5 تھیٹا تو کتر ہے 2 کو 5 تھیٹا یہ اپشن ہے اس طرح سے کوسٹن اگر آئیں پیپر میں تو اس طرح سے سال ہوں گے نیکس انشاءاللہ پھر بعد میں کریں گے اللہ حافظ